اسلام سے پہلے لڑکی کی پسند نا پسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی جس کھوٹے سے چاہو اس کو باندھو اسلام نے کہا نائی اس کی پسند مانا رکھتی ہے اگر یہ نکاح میں پسند کرتی ہے لڑکی کو تو ٹھیک ایجیکٹ کر دے تو ریجیکٹ نو کوشن ساس سمجھا سکتے ہیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے منا سکتے ہیں آپ زبردستی نہیں کر سکتے سمجھاؤ بجاؤ لیکن زبردستی شادی نہیں کر سکتے ایسی شادی اسلام میں ان والد ہے ان والد ایسا نکاح نہیں ہوتا آئیے آپ کو حدیث میں رکھتا ہوں صاحب بخاری کے روایت ہے دیکھیں کہ بیٹی کے رضا مندی کی بغیر نکاح نہیں ہوتا ان کو یہ مقام اور مرتبہ یہ حق اسلام نے دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی اور ان کا نکاح جو ہے ان کے والد نے کر دیا تھا اور وہ جو ہے متلقہ تھی یا بیوہ تھی ان کا نکاح ان کے والد نے کر دیا لیکن بغیر اجازت کے کر دیا بغیر ان سے پوچھے کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ عنہ نے فرمایا بیوہ کا نکاح اس کے حکم کے لئے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ کا نکاح اس کے اجازت کے بغیر نہ کیا جائے بیوہ کا جو ہے نکاح اس کے اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور دوشیزہ مطلب جو کماری لڑکی ہے اس کا نکاح بھی بغیر اس سے پوچھے نہ کیا جائے صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول وہ بیوہ سے تو ٹھیک ہے پوچھے چونکہ وہ اتنی جھجک محسوس نہیں کریں گی بول دیں گی ہاں نا لیکن ایک دو شیزہ سے کماری سے کیسا پوچھیں کماری لڑکی ہیں شرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کماری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے کماری لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہے لیکن بیوہ کو بولنا پڑھیں گا ہاں یا نہ اس کی خاموشی نہیں چلیں گی لیکن کماری لڑکی کو ہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نہ بولنا پڑھیں گا اس کو اگر وہ خاموش نہیں تو اس کا مہنہ ہوتا ہے ہاں لیکن نہ ہے تو وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں ٹھیک ہے تو حدیث میں بات بیان کی امام بخاری نے اس روایت کو اس باب میں نقل کیا ایک چپٹر بنائے اپنی کتاب میں اور کہا کہ باپ یا کوئی اور ولی دو شیزہ یا بیوہ کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر نہ کرے چپٹر بن لکھا کہ کوئی بیوہ ہو یا کماری ہو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا